یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلم بچیوں کے ساتھ میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں وہ بلت کار کرے گا بلت کار کرے گا اور اس کے علاوہ دیکھیں مسجدوں پر کس طریقے سے حملے کی شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتیم نظر آ رہی ہیں لیکن مسلمان خوابِ خرگوش میں سو رہے ہیں مسلمان دیکھنے اور سننے بالے میرے بھائیوں کو السلام علیکم دوستو میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم رزبی اس وقت میں شوشل میڈیا پر مہاراشت کی خبر بہت ہی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے جو کہ مہاراشت میں ایک ظالم نے کہا تھا اس کو یہاں آپ کو دکھاروں آپ اس کو دیکھ لیجئے دوستو اس نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ مسجد سے لارڈ سپیکر کو بند نہیں کروگے لارڈ سپیکر کو بند نہیں کروگے ازانوں کو بند نہیں کروگے تو ہم لوگ تمہاری مسجد کے سامنے حلومان چالیسہ گائیں گے یا پھر جو ہے کسی کیسٹ کے ذریعے بجائیں گے تو دوستو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے دیکھیں مسلمانوں کی مسجدوں میں جب ازان بیند نہیں ہوئی ازان بند نہیں ہوئی لارڈ سپیکر نہیں ہٹے تو انہوں نے دیکھئے کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت ہی بڑی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے بھگبہ لوگوں کو اکھٹا کیا اور پھر لوگ یہ ایک ریلی نکال کر اس مسجد کے سامنے پہنچتے ہیں اور اس مسجد کے سامنے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی ازان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھیں کس طریقے سے یہ بھگباداری مسجد کے سامنے رام قطع اور جو ہے یہ رام حلومان چالی صاحب سنا رہے ہیں اور ازان کی آباز کو بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں پر ظلم مسلمانوں پر اتی اچار مسلمانوں کی مسجدیں مسلمانوں کے گھر کس طریقے سے تواہب برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن مسلمان ابھی بھی خواب خرگوش میں سو رہے ہیں مسلمانوں کہاں چلے گئے تم مسلمانوں نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس طور میں اگر جینا ہے تو کوہرہ مچا دو دیکھئے کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی آتی چاہ رہی ہیں لیکن مسلمان ابھی بھی خواب خرگوش میں سو رہے ہیں مسلمانوں یہ بھگباداری تم پر کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں اور تم ابھی بھی خواب خرگوش میں سو رہے ہیں اپنی آواز اٹھاؤ دیکھئے بلکہ بات کریں راجستان کی مسجدوں کے بعد راڑیستان پر مسجد اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مسجدوں پر حملے ہوئے لیکن مسلمان کی ابھی تک کوئی آباز بلند نہیں ہوئی ابھی ایک بھگبہ داری نے ایک آباز دی جس بھگبہ داری نے ایک بیان دیا اس میں کہا ہے کہ میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں بلدکار کروں گا سرعام یہ اعلان کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو بلکہ پولیس وہاں پر موجود ہے یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجیے یہ پولیس وہاں پر موجود ہے لیکن پولیس بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ کوئی سرکار ایکشن نہیں لے رہی ہے کہ تم لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کہہ رہے ہو مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے ہو بلکہ سرکار بھی خواب خرگوش میں سو گئی ہے سرکار بھی کوئی جواب نہیں دے رہی ہے سرکار کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے کس طریقے سے سرکار دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کیے جارہے ہیں مسلمان کی مسجدوں پر ظلم کیے جا رہے لیکن سرکار بھی کوئی اکشن نہیں لے رہی مسلمانوں کے ساتھ میں کس طریقے سے انعائے ہو رہے مسلمانوں کے ساتھ میں کس طریقے سے ظلم کیا جا رہے مسلمانوں اپنی آواز کو بلند کرو اور مسلم لیڈر اپنی آواز کو بلند کریں تب ہی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ اتیائچار ہو رہا ہے تب ہی یہ ختم ہو سکتا ہے دوستو ملتے آنے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ